آفت ڈرامے کی اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ہر بار وری شاہ جب انہیں گھر واپس جاتی ہے مہک اور محمود مل کر اس کے خوب کان بھڑتے ہیں ادھر مہر و نساء شیری اور اس کے سسرال والوں کی دعوت رکھنا چاہتی ہیں اس دعوت کی اجازت جب مختار صاحب اپنی ماں سے لیتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ بیٹا اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں بھی کسی کو بلانا چاہتی ہوں اس دعوت پر جس پر مختار صاحب پوچھتے ہیں کس کو بلانا ہے امی جان اور جواب میں وہ کہتی ہیں مہک کو مہک کا نام سن کر مہر و نساء حیرت صدا رہ جاتی ہے جو کچھ اس صورت نے اس گھر میں کیا ہے اس کے بعد اس گھر میں اس کی واپسی کا مطلب پھر سے تباہی اور مہر و نساء یہی تو نہیں چاہتی پہلے ہی اس کی بیٹی نے آ کر پورے گھر کا نظام بدل کر رکھ دیا ہے وہ مختار صاحب سے باہر آ کر بات کرتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی میرے بیٹے کی خوشیوں کو کسی کے نظر لگے آپ امی جان کو سمجھائیں کہ مہک کو یہاں بلانے کا کوئی مقصد نہیں مختار صاحب مہر و نساء کو قائل کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بدل گئی ہو پہلے جیسی نہ رہی ہو جس پر مہر و نساء جواب دیتی ہیں کہ وہ بدل ہی نہیں سکتی اگر وہ بدل گئی ہوتی تو اس نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کی ہوتی وریشہ کبھی اپنی ماں جیسی نہ بنتی یہ سنکر مختار صاحب کو شدیر گوسا آتا ہے تو اچھا یہ تم ہو جو وہاچ کے دل و دماغ میں وریشہ کے خلاف زہر بھر رہی ہو یہ سنکر مہر و نساء تڑپ جاتی ہے آپ نے میرے بارے میں ایسا سوچا بھی کیسے میں ایسا کیوں کروں گی وہیں دوسری طرح وریشہ اپنی ماں کو فون کر کے بتاتی ہے یہ جو شفا کی ماں ہے نا شیرین پھپو ان کے سسرال والوں کی دعوت رکھی ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہاچ اور شفا کی ڈیٹ فکس ہونے والی ہے یہ سنکر مہر کسے کہتی ہے یہ جو شیرین ہے نا اس نے شروع سے ہی مختار بھائی اور مہر و نساء کے چاپ لوسی کی ہے اسی وجہ سے تو رضا کے سارے بزنس پر شیرین کے شہر کا قبضہ ہو گیا اور اب رہی سے ہی قصر وہاچ اور شفا کی شادی کر کے پورا کر دیں گے بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم وہاچ کے دل میں اپنی جگہ بناو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو ایسے میں وریشہ پریشان کیا ایسی باتیں کر رہی ہیں میں وہاچ اور شفا کا دوسرے سے دور کیسے کر سکتی ہوں اور اب جب ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہونے والی ہے جس پر مہر کہتی ہے کہ ڈیٹ فکس ہونے والی ہے ہوئی تو نہیں نا ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے ایسے میں وریشہ کو آبازیں آتی ہیں باہر لون سے وہاچ اور شفا کی تو وہ پردہ ہٹا کر نیچے دیکھتی ہیں جہاں شفا وہاچ پر پانی برسا رہی ہے کیونکہ اندر سے جو باتیں وہ سن کر آئی ہے اس کے بعد اسے وہاچ پر شدید گوسا ہے تم نے یہ سوچا بھی کیسے میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی ایسے میں وہاچ اسے روکتا ہے اور اسے کہتا ہے میں چار ہفتوں کے لیے نہیں صرف دو ہفتوں کے لیے جا رہا ہوں ملک سے باہر وہ بھی صرف آفس کے کام کے سلسلے میں بہت ضروری ہے میرا جانا شفا پریشان دو ہفتے کیسے گزریں گے تمہارے بغیر جاؤں میں تم سے بات نہیں کرتی وہ ناراض ہو کر اندر چل جاتی ہے اور اس لیلہ مجنو کو دیکھ کر وریشہ پریشان کہ وہ کیسے ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر سکتی ہے